میری ذات کی تکلیفیں جو ہیں ان کو سیاسی کارکن پاسے پوشت ڈال دیتے ہوتے ہیں نعیم صاحب یقین کر لیں اس بات کو آپ کو میں مسائلیں دے کے بتا دوں گا مریم اپنا بھرپور سیاسی کردار ادا کرنے جا رہی ہے بھرپور سیاسی کردار مریم اپنا ادا کرنے جا رہی ہیں اور یہ ذمہ داری انہیں خوا کوئی بھی قیمت اس کی ادا کرنی پڑے وہ اس کے لیے تیاریں کیونکہ پاکستان کے لوگوں نے جو محبت ان کے ساتھ کی ہے اور پاکستان کے لوگوں نے جو اعتماد ان پر کی ہے سیاسی رہنما پھر ایک محبت لینے کے بعد اس محبت کا جواب اپنی محبت سے دیتا ہے اور مریم نے محبت لی ہے اس کا جواب اسے محبت سے دے گی وہ حکومتیں خراب کرتی ہیں لیکن آپوزیشن ایک سجاج کرتی ہے اور پھر جمہوریت اڑ جاتی ہے جمہوری سیاسی جماعتیں اپنی حکمت کے ساتھ عمران خان صاحب کو ایسا کوئی موقع نہیں دیں گی کہ وہ ملک کو پارلیمنٹ کو آئین کو جمہوریت کو کوئی نقصان پنجا سکیں آپ کی تعمیر جب آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد کی جاتی ہے اس کے ساتھ تخریب کاری کی جاتی ہے تو یقیناً آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے اور آپ غصے میں بھی آتی ہیں اگر کوئی شرارت کرے گا تو لوگوں کی نظر کے سامنے آ جائے گا اور لوگوں کو معلوم ہوگا آج کی دنیا میں کوئی بات چھپی نہیں رہتی اب یہ دیکھیں نا خان صاحب ہی کتنی جلدی ایک سپوز ہوئیں آٹھ نو مہینوں میں ان کا ہر چہرہ جو ہے وہ نکل کے سامنے آ گیا اصلی چہرہ لوگوں نے دیکھ لیا ان کا تو کیسے غصے کا اظہار کریں گے کوئی چیز توڑ دیں گے سیاسی جماعتیں چیزوں کو توڑتی نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا کام چیزوں کو جھوڑنا ہوتا ہے اور مسلم لیگ منفی سیاست کرنی والی جماعت نہیں ہے لیکن ہم پاکستان کے عوام کے جذبات کی ترجمانی ضرور کریں گے اس کو میاں صاحب کی ازادی سے بھی جوڑ رہے ہیں احتجاج کو دونوں مسئلے مکس ہیں جڑے ہوئے ہیں میاں صاحب کی نا اہلی کے نتیجے میں یہ سارے حالات پیدا ہوئے ہیں تو یقینا ہم اس چیز کے لیے آواز بلند کریں گے کہ نواز شریف صاحب کو ازادی دی جائے سیلیکٹیڈ وزیر آزم آپ انہیں کہتے ہیں تو جنہوں نے سیلیکٹ کیا ان پہ آپ بات نہیں آپ کرتے اب آپ علای مخلوق کا ذکر نہیں کرتے آپ کی جماعت کبھی کسی نے اب نام نہیں لیا اور ایک وقت آج کا ایشو جو ہے نا نایم صاحب وہ مہنگائی مخلوق ہے ہر زمانے کے اپنے ایشو ہوتے ہیں جب وہ وقت تھا اس وقت ہم نے وہ بات کر لی آج کا ایشو مہنگائی مخلوق سے ہے اور مہنگائی مخلوق نے جنم لیا ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں تو ابھی تو آج تو اسی کی بات ہوگی عمران خان کی حکومت میں بھی تو کسی نے جنم لیا ہے آج وہ اس وقت جب وہ ہم نے کہہ دیا جب جو وقت تھا اس کے کہنے کا اس وقت کہہ دی تھی وہ بات پاکستان کا آئین اس کی ذمہ داری کہتا ہے اگر کوئی دوسرا اس کو مجبور کر رہا ہے تو یہ وہ بتائے گا ہمیں عمران خان بتائے اس میں جرت ہونی چاہیے تنی کی پر بتائے گا اس وقت ملک کے اوپر عذاب آیا جو وہ یہ کہتے تھے مجھے کہ اس ملک سے بارہ عرب رپیہ روز چوری ہوتا ہے تو بارہ عرب کو نو مہینے سے ضرب دے لیں روزانہ کے حساب سے تو یہ سارے پیسے تو تقریبا ساڑھے تین ہزار عرب بنتا ہے یہ ساڑھے تین ہزار عرب تو یہ بچ گیا تو ساڑھے تین ہزار عرب تو بچ گیا تو آپ کو ضرورت کیا تھی چھے بلین ڈالر آئی ایم ایف سے لینے کی پھر انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ جو ایف بی آرہے اس سے تیس عرب رپیہ مہینے کا جو ملک سے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے اب نو مہینے ان کے ہوگئے دو سو ستر عرب رپیہ وہ بھی بچ گیا ان کا تو آپ ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں لوگوں پر پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ اس ملک سے جو لوٹ مار کی جاتی ہے وہ بھی کوئی عربوں خربوں میں وہ بتاتے ہوتے تھے پیٹرول اور ڈیزل کے پیسے بھی وہ کہتے تھے کہ ان کی جیب میں چلے جاتی ہیں کرزے جو تھے وہ انہوں نے کہا تھے کہ سارے ہماری جیب میں چلے جاتے ہیں تو نو مہینے سے پھر ان کا خیال تھا کہ ہماری عیاشیاں اتنی ہیں ہم اپنے رہن سین پہ اتنا خرچ کرتے ہیں جس میں عربوں روپے کی بچت وہ کریں گے یہ میری پیشکاش ہے عمران خان صاحب ایک کمیشن بنائیں اور جو میرے زمانے میں کرزے لیے گئے ہیں ان کرزوں کا استعمال جو ہے وہ کمیشن اس کا جائزہ لے اگر اس میں سے کوئی استعمال ہماری ذات پہ ہوا ہے تو کمیشن اس کی نشاندہ ہی کرتے تو یہ عربوں خربوں پہ جو ان نو مہینوں میں بچے ہیں وہ کدھر ہیں وہ کون کھا گئے ہیں کس کے پاس ہیں کس کی جیب میں ہیں ہم نے ہزاروں کلومیٹر کی موٹر ویز بنا دی ہزاروں کلومیٹر آپ نے ہر لائک آدمی کو جو کام کرنا جانتا ہے اسے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور ہر ناکام آدمی کو انعام ملا ہوا ہے ایک بات سٹینس تھا سویلین گورنمنٹ کا پرائم نیسٹر نواز چیف اس وقت تھے آپ کی حکومت کا کہ کل آدم تنظیموں کے خلاف اس طرح نہیں ہو رہی کار گئی ہو اسی طرح کی بات اب عمران ہان بطور وزیراعظم کر رہے ہیں نہ صرف ایدربل کے ایران جا کے انہوں نے یہ بات کر دی ان سے کوئی نراضی نہیں ہو رہی کوئی شور نہیں مچتا کوئی ڈان لیکس نہیں ہوتی آپ سے یہ ہو گیا تھا کیا وجہ ہے تیری ظلف میں پہنچ جی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ عمال میں تھی کہ بھئی اگر کالے وال جو ہیں نا جی سیاہ سیاہ ظلفیں ان کو حسن کی نشانی سمجھا جاتا ہے نا تو اگر وہ سیاہ ظلفیں عمران خان صاحب کو ہوں تو وہ حسن ہے اور اگر میرے سیاہ ظلفیں ہوں تو وہ دھبے ہیں سیاہی کے ان کے لئے وہ حسن ہے اور میرے لئے وہ گناہ ہے آپ کے لئے گناہ کیوں ہوا ان کی قسمت اچھی ہے خان صاحب کی قسمت بہت اچھی ہے ان سے پیار اور عشق جو ہے وہ لاد لیں ان سے پیار عشق اور لاد تھا ان کا چلیں وہ لاد کر کے دیکھ لیا گیا اور اس لاد کے نتیجے اور سزا اب ہم سب بھگت رہیں جو کچھ کارنامہ انہوں نے سر انجام دے دیے جو کارنامہ انہوں نے سر انجام دے دیے اس کے بعد ان کے لئے کوئی نرمی کا جو گوشہ ہے وہ کیسے کوئی رکھ سکتا اپنے دل میں تو جس نے پاکستانی قوم کے پیٹ پہ بھی لات مار دی اور پاکستان کے دفعہ کو بھی مشکل اور مہنگا کر دیا اس کے بارے میں سب ہی سوچیں گے کہ اسے کیسے جان چھڑائی جائے